مورم کو لے کر یو پی کے ڈی جی پی کے جانب سے جو سرکولر جاری کیا گیا ہے اس سرکولر میں درج گائیڈ لائنز میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہے جس کو لے کر تنازہ پیدا ہو گیا ہے شاہ تفکہ ان باتوں کو لے کر ناراض ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ ان گائیڈ لائنز میں متنازے باتوں کو ہٹایا جائے اوہ در پولیس کی دلیل ہے کہ سرکولر میں کوئی بھی بات نہیں نہیں ہے آج الگ الگ شاہ تنظیموں نے اس گائیڈ لائنز کو لے کر میٹنگ اور پریس کانفرنسز کی ظاہر ہے کہ مورم توہار نہیں ولکہ غم کا مہینہ ہے شاہ حضرات اس مہینوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کا غم بناتے ہیں اور شاہ علیمہ کا کہنا ہے کہ ہمیں کوویڈ گائیڈ لائنز منظور ہے ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو شامل کر کے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج بات ہم اسی مدے پر کریں گے اور سوال کریں گے کہ آخر کورونا گائیڈ لائنز میں کیا یہ باتیں ضروری تھی اگر ضروری ہے تو کن وجہوں سے ضروری ہے اور اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر ایسا کیوں کیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں پھر باتچیت کا آغاز کریں گے ملک کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش میں محرم کو لے کر جاری سرکولر پر بوال مچائے یوپی میں اس سال محرم پر جلوس نہیں نکالنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یہ گائیڈ لائنز سامنے آتے ہی ہنگامہ ہونے لگا ہے ایک طرف شیعہ علماء اس میں لکھی باتوں کے انداز اور الفاظ پر مخالفت کر رہے ہیں تو دوسری طرف یوپی پولیس کے جانب سے صفائی دی گئی ہے کہ سرکولر میں کچھ بھی نیا نہیں جوڑا گیا ہے حقیقت میں یہ گائیڈ لائن نہیں ہے جو ہمارا ہاتھ میں ہے بلکہ یہ محرم منانے والوں پر جھوٹے ارزام کا اور گندے النامات کا پلندہ ہے بولا یہ یہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے بلکل دھوٹ ہے جو گائیڈ لائن کا آہدہ اور پہ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ جو وہابی ملہ شیعہ پر ارزام لگاتے ہیں جو القائدہ و طالبان والے شیعہ پر ارزام لگاتے ہیں وہی باتیں انہیں لگ ڈالیز میں اس طرح کے عادیس پرتیک تیوہار کے پہلے جاری کیے جاتے ہیں اور پورو کے سالوں میں بھی دوہجار انیس دوہجار بیس میں بھی سیم یہ سارے نردیش وہی ہیں جو کی پورو میں جاری کیے گئے تھے اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی ورگ وشیس یا دھنو وشیس کے بھاؤناوں کو آہد کرنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے شیعہ طبقہ محرم کے انسٹھ دنوں میں غم مناتا ہے محرم کی دسویں تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اکہتر ساتھیوں کی شہادت کے غم میں جلوس اور تازیہ نکالے جاتے ہیں اس دفعہ دس محرم انیس جولائی کو پڑھ رہی ہے اس دن جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اسے لے کر ہی ڈی جی پی مکل گویل نے ریاست بھر کے پولیس افسروں کو چار پنوں کا لیٹر بھیجا ہے جس میں تازیہ کا جلوس نکالنے کو منع کیا گیا ہے ساتھی ساتھ کسی جنہاں پر بھیڑ اکٹھا ہونے سے روکنے کے آرڈر بھی ہیں ساتھی اس دوران ہونے والے تنازوں سے بھی واقف کر آیا گیا ہے پرانے لمبید دھارمک سامپردائی گھٹناوں اور ایسے نئے اٹھنے والے ویوادوں گھٹناوں گوون شوے پریوہن سمیت باقی گھٹناوں کو لے کر کئی اوسروں پر سامپردائی صدباؤ پر اثر پڑتا رہا ہے اس لیے وشیش سترکتہ برتنا ضروری ہے اسی حصے کو لے کر تنازہ پیدا ہو گیا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر کرونا کو لے کر یہ گائیڈ لائنز یا سرکولر جاری کیا گیا ہے تو پھر اس میں شیعہ سننی اختلافات کا ذکر کیوں کیا محرم میں غم کے بجائے وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر اس گائیڈ لائنز میں ہے سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ یو پی میں ہونے والے انتخابات کے مدنظر اس طرح کا سرکولر جاری کیا گیا ہے یورو رپورٹ زیمی تو محرم کو لے کر جو گائیڈ لائنز جاری کیا گئی ہے اس میں جیس بات کا ذکر کیا گیا ہے اسی کو لے کر اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تمام خاص ممان جوڑ رہے ہیں ان کا پہلے تعریف کراتے ہیں پھر اس کے اوپر چرچہ کریں گے ڈاکٹر اسور شمسی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس پوکس پرسن ہے بھارت جنتہ پارٹی بیہار کے اس طرح آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اہمر حسین ہمارے ریپورٹر لخنوں سے جوڑ رہے ہیں اور میر مہدی علی باقری بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جڑیں گے لیکن سب سے پہلے اسور شمسی صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے گائیڈ لائنز کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا غم کے علاوہ وہ تمام چیزیں محرم کے اندر ہوتی ہے مجھے جہاں تک میرا عرم ہے اور جتنی مجھے نالج ہے محرم تو ایک غم کا مہینہ ہے ایک سوگ کا مہینہ ہے اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی گئی ہے آپ بتائیے گا کیا واقعے میں ایسا محرم میں ہوتا ہے دیکھیں اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے لیکن ابھی جو حالات خاص کر کے کرونا کو لے کر ہو گئے ہیں اور ایک سال پہلے بھی اور اس سال بھی یعنی کہ یہ کرونا وائرس کیونہ ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر میں اپنا پاؤں پھیلائے ہوا تھا اور ہم لوگ اس سے بہت ہی ہمارے جو دیش کے یہ شرصوی پردان بندری ہیں مخمول وزیراعظم ہیں ان کے طور طریقے سے اور اچھے سے بہت بھی ڈھنگ سے ہم لوگ اس پر ویجائی پرات کیا ہے ہم لوگ اس پر جیت حاصل کیا ہے تو آگے بھی جس طرح کا حالات ہو سکتا ہے کرونا میں اور ہم کو اس سے بلکل ہی ٹھیک ٹھاک سے رہنا ہے تو جب ٹھیک ٹھاک سے رہنا ہے جب کرونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ کرونا کے پیریڈ میں لوگ گھر سے بھی نہیں نکلتے تھے بلکل جو ہے لوگ ڈاؤن کی استحتیتی تھی اور ہم اس کو پالن کرتے تھے کیوں پالن کرتے تھے خود اس لیے پالن کرتے تھے کہ ہم بہتر سے رہ سکیں ہم اچھے سے رہ سکیں ہم سواست رہ سکیں کیا ایسی طرح کی کوویڈ گائیڈ لائن جا رہی ہوتی تھے اس وقت نہیں پہلے مجھے بولیں دیجئے جی تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد دیکھنا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے اگر پوزیٹیویٹی اس کی اچھی ہے تو ہر بات میں مین اور بیق لگانے کی ضرورت نہیں اس لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو کرونا کا قہر پچھلے سال سے اور اس سال ہوا اس سے بچاؤ کے لیے ہم لوگ محسیدوں میں نہیں گئے ہم لوگوں نے عید اور بقریت کی نماز بھی نہیں پڑی پڑھ سکتے تھے لیکن کیوں نہیں پڑی کیونکہ گائیڈ لائن تھا کہ وہاں پر بھیڑ نہیں ہونی چاہیے وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی کیا کبھی ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں لیکن ایک سیچویشن آیا تو ہم کو اس کو فالو کرنا پڑے گا نمبر ٹو کہ جو گائیڈ لائن جاری ہوا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس طرح کے تیوار ہوتے ہیں چاہے وہ اسی بھی مذہب کے ہوں تو اس وقت کچھ گائیڈ لائن اس لیے جاری ہوتا ہے کہ سامپردائی سوہار بنا رہے ہیں سامپردائی سوہار بگڑے نہیں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو پروب میں بھی مان لیجے کہ پہلے بھی سرکار تو چل رہی ہے تو سرکار پہلے سے بھی چل رہی ہے پچھلے سال بھی اس طرح کا گائیڈ لائن ہوا تھا 20-19 میں ہوا تھا 20-20 میں ہوا تھا اب آج وہی گائیڈ لائن ہوا ہے تو اس پر اتنا ہو حالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے رہتا ہے آپ نے پورا ڈرافٹ پڑھا ہے جو لیٹر لکھا گیا ہے کیا آپ نے وہ پورا سب چیزیں پڑھا ہے اس کے لئے کیا کیا لکھا ہے دیکھیں ڈرافٹ میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے عید وقرید محرم ہوتا ہے یا کوئی بھی تیوار ہوتا ہے کوئی بھی تیوار ہوتا ہے بچہ کسی بھی قوم کا تیوار تو اس وقت دشہرہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے چھٹ کے تیوار ہوتا ہے تو ان سارے جگہوں پر پریشاسن اپنے لیے اس لیے گائیڈ لائن اور کرتی ہے کہ ان کے ایریا میں ان کے ڈسٹرکس میں ان کے پردیش میں کسی پرکار کا بھی لاؤن آن آرڈر کا پرابلم ہے اگر لاؤن آن آرڈر کا پرابلم نہیں ہو اور اس کے لیے اگر اپنے پولیسنگ کو بیٹر طریقے سے کرنے کے لیے اگر وہ گائیڈ لائن جاری کیے اس کے لیے احساسات اور مذہبی جذبات کو چھیڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایسی گائیڈ لائن جاری کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ دیکھیں اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے میں تو اس لیے پوچھا ہوں کہ کیا آپ نے پورا پڑھا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جذبات اگر کسی کے یہ ہوتے ہیں کسی کے کچھ کہنے سے اگر ان کے جذبات کو ٹیس پہنچتی ہے تو یہ جو پارٹ ہے وہ پارٹ الگ ہے اور دوسرا کہ جو سیچویشنز ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ آج کا جو سیچویشن ہے وہ سیچویشن نارمل سیچویشن نہیں ہے چونکہ ہم لوگ جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے عید بقرید اور بھی چیزوں کو ہم لوگوں نے جس طرح سے کہا یا بتایا ابھی تو بقرید کا تیوار بھی آیا تھا عید بھی ہوا تھا کیا سب لوگ پہلے تو لاکھوں لوگ جاتے تھے مسجدوں میں یہی تو سوال اٹھ رہا ہے نا اسفر صاحب یہی تو سوال اٹھ رہا ہے یہ سمپل آپ کہہ لیتے کہ کوویڈ گائیڈ لائنز کی وجہ سے آپ جو پازداری ہے وہ اس کا خیال رکھے آپ ایک دوسرے سوشل ڈسٹینس رکھے تو ظاہر طور پر سب لوگ اس کو پر عمل کرتے لیکن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ محرم کندر ہوتی ہیں یہی چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھئے کچھ لوگ تہواروں کے اندر میں جو آساماجک تتو ہیں اس کا ناجیس فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر پری کاشنری ہم نے میجر کر لیا کہ مجھے ڈائیویٹیز نہیں ہو اور ڈائیویٹیز ہو سکتی ہے مجھے بہت زیادہ شگر کھانے پر اور ایک سٹین پوزیشن میں تو ہم اس کا اگر پہلے سے پری کاشنری انتظام کرتے ہیں کہ ہم چائے میں کم چینی لیتے ہیں تو بہتری کیلئے بھی ہو سکتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سرکار کا نظریہ ہے یا جو وہاں کے ڈی جی پی نے لکھا ہے جن باتوں کو یا پرو میں بھی لکھا گیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے اگر ان کا نظریہ پوزیٹیو ہے تو ہمیں بھی اس کو پوزیٹیو ڈھنگ سے دیکھنا چاہیے کہ کس سیچویشن میں لکھا گیا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کیول ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یہ نظریہ جو ہے ہم کو آہد کرنے کے لیے کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے نہیں نہیں میں صرف اتنا سمجھنا چاہ رہا ہوں کوویٹ گائیڈ لائنز کو لے کر تمام تیوہار آئے ہیں جب سے کوویٹ چل رہا ہے اید آئی ہے بکرہ اید آئی ہے کامرہ بھی روک لگائی گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کامرہ بھی روک لگی ہے کیا ان چیزوں کا ذکر یہ جو چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہے کیا ایسے گائیڈ لائنز اور باقی تیوہاروں کے لیے بھی جاری کی گئی تھی میں تو صرف اتنا سمجھنا چاہ رہا ہوں نہیں 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 دیکھئے نورملی جب بھی اس طرح کے کوئی بڑے تیوہار ہوتے ہیں تو پولیسنگ اپنا کام کرتی ہے وہ گائیڈ لائنز جاری کرتی ہے وہ کیوں میٹنگ کراتی ہے مولانا کو کیوں میٹنگ کراتی ہے کیوں بلاتی ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ بیٹھ کر کے آپس میں جو ہے پیس کمیٹی کی میٹنگ کیوں ہوتی ہے یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے جب بھی کوئی تیوہار ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے لوگوں کا تیوہار ہو آپ دیکھیں گے پیس کمیٹی میں جانے سے منہ کر رہا ہے نا شیعہ حضرات جانے سے منہ کر رہا ہے مولانا نے کہا ہے کہ ہم اس کا بہشکار کریں گے آپ انسیس کو اٹھائیے جو اس کے لئے درافٹ کرنے وہ لائنیاں لکھی ہوئی ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں پیس کمیٹی کس لئے ہوتی ہے پیس کمیٹی بہتری کیلئے نہ ہوتی ہے آپ نہیں جائیں گے ارے بھائی پہلے چیزوں کو سمجھئے اگر آپ جائیں گے تو اپنی باتوں کو رکھ سکتے ہیں نا پیس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور پیس کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں جن کو جانا ہے آپ جائیں گے ہی نہیں کہیں گے بہت بھیڑے بہت بھیڑے میں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا آپ جائیں گے جو issues ہے یا جو guideline ہے اس guideline پر آپ چرچہ تو کریں گے آپ کے دے میں نہیں جاؤں گا ایسا ہے اور یہ guideline آج کے پریویش میں اگر دیا گیا ہے میں اس چیز کو آگا ہوں گا ہمارے ساتھ اس وقت مولانا جلال حیدر نقوی صاحب جنرل سیکرٹری ہے مجلس علیمائے ہند کے اور عباس کشمیری صاحب جنرل گئے ہیں پریسیڈنٹ ہے شیہ سٹوڈنٹ سسویشن شیرنگر کے آپ کا بھی بہت بات استقبال ہے مولانا جلال حیدر نقوی صاحب جو guideline جاری کی گئی ہے محرم کے مدنظر جتنا میرا علم ہے جتنی میری عمر ہے جتنا میں نے اسلام دھرم کو سمجھا ہے اس کے حساب سے محرم تو غم کا مہینہ ہے سوگ کا مہینہ ہے لیکن جو guideline میں لکھا گیا ہے آپ اسے کتنا اتفاق رکھتے ہیں مولانا جلال حیدر صاحب ٹھیک ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ایک بار پر سٹوڈنے کوشش کریں گے اب باز کشمریری میں آپ سے بھی سمجھا چاہوں گا یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے آپ اس guideline کو کیسے دیکھتے ہیں جی پہلے سب سے پہلے میں نمشکر دستسریا اللہ السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں ان سب درشکوں کو جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے میرا میں نے وہ خود ایک بار وہ guideline پڑھی اور علماء جو شیعہ کونسل کے علماء ہیں اس کا behavior تھا وہ بھی میں نے دیکھا مجھے لگتا ہے یہ ایک جو fake guidelines ہے آج تک چودہ سو سالوں میں ایسی guidelines نہیں دیکھی نہ ہم نے بی جے پی کے جو سات سال تھے نہ کبھی ایسی guidelines دیکھی جب خود نرندر موڈی صاحب پارلمنٹ میں امام حسین علیہ السلام کی شہدت کی تعریف کر سکتے ہیں تو ایک ڈی جی پی اس محرم کو فیسٹیول کیسے قرار دے سکتے ہیں جب خود ہندو لوگ جیسے نوراترہ میں ہتھیار use استعمال کرتے ہیں یا شاستر پوجہ ہوتا ہے ایودیا پوجہ ہوتا ہے جب وہ لوگ ہتھیار use کر سکتے ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ شیعہ درم کتنا peaceful درم ہے کس طرح سے ہم آتنگ کا شکار ہوتے جا رہے تھے آج تک ہم نے کب ان ہتھیاروں ان تلواروں سے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے یہ کیسی guidelines آپ نے جاری کی جب آپ لکھتے ہیں کہ اب تلوار سوڑ ساتھ نہیں رکھ سکتے جب آپ نے اس محرم کے مورن کو جب گم ہوتا ہے شہادت کا مہینہ ہوتا ہے وہ شہادت جس کے لیے امام سے نے انسانیت کے لیے سر دیا آپ نے اس کو وہ festival بنایا آپ نے کل ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا امیت شاہ نے خود ایک ریلی کی جس میں ہزاروں کے لوگ تھے پوجہ کیا نہ کوئی ماسک پہنی تھی نہ کوئی کوئی بیہیوئر تھا وہاں پہ لیکن آپ محرم کے محرم جب آتا ہے جب کوئی اسلامی دن آتا ہے تو آپ بھولتے کوئی کوئی تب کیوں نہیں کوئی ہوتا ہے جب آپ یاترہ کرتے ہو تب کیوں کوئی نہیں ہوتا ہے جب آپ الیکشن کے جو بڑے بڑے مچ سجاتے ہو ٹھیک ہے سر میں آپ کے پاس پیسے لوٹوں گا ہمارے ساتھ میرمیدی علی باقلی بھی جوڑے ہوئے ہیں اور ہمارے حسین بھی جوڑے ہوئے ہیں لخنوں سے ایمر میں آپ سے سمجھتے چاہوں گا اس وقت لخنوں کا ماحول کیسا ہے اور لوگوں کے رییکشنز بھی آئے ہوں گے لوگوں کا کیا کہنا ہے اس پوری گائیڈ لائنز کو لے کر بلکل شہبات دیکھئے جب سے کل سے یہ ڈی جی پی کی طرف سے گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے محرم کو لے کے جب سے ایک بوال مچا ہوا ہے تو کہ اس گائیڈ لائن میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اور خاص طور سے جو شیعہ سمودائے کو لے کے الزامات لگائے گئے ہیں انہی کو لے کے شیعہ سمودائے میں خاص طور سے ناراضگی ہے چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ ہو اور چاہے بڑے مولانا مولانا قلب جواد اور شیعہ چاند کمیٹی کے جو ادھک شہن مولانا صحیف عباس ان سبھی مولاناوں نے اس گائیڈ لائن کے خلاف ایک طرح سے مورچہ کھول دیا ہے اور سخت مضمت کی ہے ایسی گائیڈ لائن کی کیونکہ محرم کو پیس فولی اکتہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو شیعہ سمودائے چودہ سو سال سے مناتا چلا آ رہا ہے کیونکہ جو اس میں دیکھی پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو محرم ہے کیوں منایا جاتا ہے یہ نواسہ رسول یعنی کہ جو پروفٹ محمد تھے ان کے نواسہ امام حسین کربلا میں خربانی دینے کے لیے گئے تھے اپنے بہتدر ساتھیوں کے ساتھ تو وہاں پہ ان کی جو خربانی ہوئی خربانی کس وجہ سے ہوئی کیونکہ انسانیت کو بچانا تھا اسلام کو بچانا تھا خان کو بچانا تھا اس کو لے کے خربانی انہوں نے اور اب محرم کو لے کے اس طریقے سے گائیڈ لائن میں جس طریقے سے سوال اٹھائے گئے اور اس پہ ایک الزامات لگائے گئے تو کہیں نہ کہیں شیعہ مولاناوں کے ساتھ ساتھ پوری شیعہ قوم میں سخت ناراضگی ہے کہ آخر اس طریقے کی گائیڈ لائن کیوں جاری کی گئی اور اس کی کیا ضرورت تھی بھلے ہی کرونا کال چل رہا ہے تمام جلوس محرم میں نکلتے ہیں لکنو ایک کیونکہ عذا کا مرکز بھی کہلاتا ہے یہاں پہ تمام ایسے روایتی اور تاریخی جلوس نکلتے ہیں جو پورے ہندوستان میں مشہور ہیں محرم کو لے کے لیکن جلوسوں کی پاوندی کو لے کر کسی بھی شیعہ سمودھ آئے کہ کسی بھی حلقے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ کرونا چلنا ہے اور جلوسوں کی وہ نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہے جلوس نہ نکلیں لیکن جو تازیہ جو گھروں سے لوگ ایک ایک دو دو کر کے لے کے جاتے ہیں اور آس پاس کی جو کربلاوں میں دفن کرتے ہیں اس پر بھی منادی حالانکہ وہ منادی پچھلی بار بھی تھی جس کو لے کے مولانا قلب جواد صاحب نے آواز بھی اٹھائی تھی اور تمام طریقے کہ اس کی دشواریاں دور کرنے کی پنشاسن نے کوشش کی تھی لیکن اب اس سال پھر تھے ایک بار یہ گائیڈ لائن آئی ہے جس کو لے کے تمام جتنے بھی مولانا ہے شیعہ مولانا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس گائیڈ لائن کا بھرپور گروت جتا رہے ہیں بلکل احتجاج کیا جارہا ہے اس کی مخالفت کی جارہی ہے ہم آپ کے باس پھر سے لوٹوں گا ہمارا ساتھ میر مہدی علی باقری بھی جڑے ہوئے ہیں ہیدر آباد سے میر اتھر پردیش سرکار کی طرف سے یا پھر انتظامے کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز جارہی کی گئی ہے کیا ہیدر آباد میں بھی تو ہم نے دیکھایا کہ کتنے جلوس نکالے جاتے ہیں کیا کوویڈ گائیڈ لائنز کو لے کر کیا یہ باتیں سب لکھی گئی ہے پہلی بار یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ڈی جی بی ایک پولیس آئی پیس آفیسر ہوتا ہے وہ اس طریقے سی گائیڈ لائنز لا رہا ہے یہاں پر جو تیلگو میں مہرام کو فیسٹیول نہیں کہتے ہیں جو ہندو بھائی لوگ ہیں جو ہندو حکومت ہیں وہ لوگ تیلگو میں پھر پندگا کہہ سکتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں جب بھی گائیڈ لائنز ایشیو ہوتے ہیں مہرام سنتا پا دی نالو یعنی غم کے دنا یہ لکھا جاتا ہے لکھنو جیسے شہر میں جہاں پر اردو پلی اور بڑی بھی وہاں پر تمام قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں کئی قسم کے وہاں پر فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح لکھنا ایک بڑی شرمناک بات ہے اور حیرز ادا بات ہے یہ اس طرح گائیڈ لائنز دینا ہی لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ شیعہ اور سنو میں اختلافات کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ مہرام یہ سکاتا ہے کہ خربانی دینا انہ اللہ ما سابرین یعنی صبر کرنا ہے اور خربانی دینا ہے غم کرنا ہے اس میں یہ جو گائیڈ لائنز میں وہ بھی ڈی جی پی کی جو گائیڈ لائنز ہے بڑی حرارت کی بات ہے اگر یہ کوئی سیاسی جماعتیں کرتی تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ شاید یہ لوگ اس کا فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن حیدرباد میں کبھی ایسا نہیں ہوا نہ تلنگانہ میں ایسا کبھی ہوا نہ ساؤتھ انڈیا میں کبھی ایسا لیڈر دیکھنے کو ملا مرحیرت کی بات یہ ایک ڈی جی پی جو بڑا ریسپونسوب ہوتا آدمی ہوتا ہے جو اپنے ریاست کا سب سے بڑا تو اب پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کی گائیڈنس میں آئونا کہیں نہ کہیں پریشانی کی بات ضرور ہے اسی آسانی سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیعہ سنی فساد دالنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے جبکہ محرم کا جلوس میں آپ سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ سبھی لگائی جاتی ہے ہر ورک کے لوگ کو سبھی لگاتے ہیں پانی پلاتے ہیں کھانا کلاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں علم کو استعاد کرتے ہیں تلنگانہ میں بھی ہندو لوگ بھی علم استعاد کرتے ہیں وہ لوگ علم کو پیر کہتے ہیں تو اس طریقے سے جگہ جگہ آپ دیکھیں پر تلنگانہ میں شیعہوں سے زیادہ علم اہل سنت اور ہندو آدم بٹھاتے ہیں اور وہ لوگ جلوس نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں برہر ایک خسم کی گائیڈ لائنز کبھی بھی نہیں ملی نہ کوئی مذہب کے لوگوں نے اس محرم کے بارے میں اس طریقے کی بات کی فیسٹیول ہو یا پھر کچھ اور بات ہو بلکل یہ واقعے میں اس گائیڈ لائنز کو لے کر اس لئے لوگوں کے اندر غصہ ہے اور اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے یہ جو ورڈنگ سے اس کے اندر ہٹایا جائے ایک بریک کے لیے ہم مجھے رکھنا ہوگا جب بریک کے بعد آئیں گے تو اس چرچا کو ہم آگے پڑھائیں گے اور سمجھ نہیں کوشش کریں گے تمام لوگوں سے کہ واقعے میں کیا ایسا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا آنے والے وقت میں اس چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے اور کیوں نہیں ہٹایا جا سکتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں کوشش کریں گے مولانا اسور شمسی صاحب ممارا ساتھ جڑوے ہیں ابباس کشمیلی صاحب ہے احمد حسین ہے اور مہنگری باقری ہے آپ سبے کئی بار پھر سے استقبال ہے ڈاکٹر اسور شمسی صاحب اتر پردیش کے اندر بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہیں کہ آپ کے جو اتر پردیش کے اندر ہے محسن رضا صاحب ایک منتری ہیں اور مسلم چہرہ ہے مانورٹی کی وہ باتیں رکھتے ہیں اور جہاں تک میرا علم ہے کہ وہ خاص طور پر شعہوں کے مدوں کو بہت اہمیت سے اٹھاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس بارے میں کوئی صفحہ پیش کی ہوگی ہے پھر بیان دیا گیا ہوا دیکھئے یہ مسلم اور ہندو کا سوال نہیں شیعہ اور سنی کا سوال نہیں اس کو آپ دوسرے نظریہ سے دوسرے چشمے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں سوال یہ ہے کہ جو سمویدنشیل علاقے ہوتے ہیں ان سمویدنشیل علاقوں میں جو اوساماجک تتو ہوتے ہیں وہ اس کا ناجاز فائدہ اٹھاتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر سمویدنشیل جو علاقے ہیں اس میں پولیسی کا اپنا پہلے سے ہی کام کرتی رہی ہے خاص کر کے جس طرح کوئی بھی اتہوار ہو تو ان جگہ پر گائیڈ لائن پہلے سے بھی جاری نہیں کیونکہ ان سمویدنشیل طریقوں میں اوساماجک کوئی گھٹنا کو انجام نہ دے کوئی اچھے لوگ تو کرتے نہیں ہیں کوئی شیعہ حضرات تو ایسا کریں گے نہیں اور جو یہ تہوار ہے یہ تہوار تو ہم کا تہوار ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کس پرکار سے اس کو منایا جاتا ہے لیکن اب یہ کا جو سیچویشن ہے دیکھیں سرکار جو ہے سرکار سب کی ہے سرکار جو بات کرتے ہیں ہمارے دیش کے محبول وزیر آزم صاحب اور بار بار کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس سب کے وشواس کی دو بات سمجھنا کی کوشش کر رہے نا اسفر صاحب کمسرم محسن ریزا صاحب کو سامنے آنا چاہے تھا بتانا چاہے تھا کہ بھائی دیکھے گا یہ جو گائیڈ لائن جار کی گئی ہے اس کے بارے میں سب کی صفائی پیش کر دیتے تو کمسرم لوگوں کو اتمنان آ جاتا مجھے تو نہیں لگا کہ محسن ریزا صاحب نے ابھی تک کو اس کے اوپر کوئی بیان جار کیا ہو دیکھیں ڈی جی پی صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ان باتوں کے اندر کن باتوں سے لوگوں کو ناراضگی ہے ایک پارٹ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس طرح کے گائیڈ لائن اگر انیس میں بھی اور بیس میں بھی ہوئے ہیں تو پھر اکیس میں اس پرکار کے ہو اللہ کی کیا صلی اللہ تھا نمبر ٹو اور نمبر تھری جو ابھی سیچویشن ہے خاص کر کے کرونا کا اس کرونا کے سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے عیدوں میں بقریدوں میں یا اور بھی تیواروں میں جو دوسرے لوگوں کے تیوار تھے اس کو ہم لوگوں نے بہت ہوئی روپ سے منانے کی کوشش کی عباس کشمیلی جو جڑے ہوئے ہیں پریسیڈنٹ ہے شیئر سٹوڈینٹ اسسوسیشن کے عباس صاحب ازور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایڈسی گائیڈ لائن تو جو کوویٹ کے دوران خود کی نظر آئی ہے ایسی گائیڈ لائن جو ہے جاری کی گئی تھی اور اس لیے جب انیس میں بیس میں ایسی گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے تو ایک کس میں آپ نے کیا علکت ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گائیڈ لائن ہونی چاہے تو سارے دیش میں کرونا کا مہمار فالہ ہے تو کشمیر میں ایسی گائیڈ لائن کیوں نہیں کشمیر میں تو جلوس کو اجازت مل گیا ہیدر آباد میں تو مل گیا اجازت تو خالی یو پی میں ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار خالی جو مائن آٹیز ہوتی ہے یو پی میں ان پہ ایسے جو حملے کی کیوں کیے جاتے خالی یو پی میں یو پی کے اندر باقی اور جگہ بڑنام ہو چکی ہے جی نہیں ہمارے کشمیر میں پرمیشن مل گئی تیس سال کے جلوس کو پرمیشن مل گئی ہمارے کشمیر میں تب پرمیشن ملی جب امرناتی آترا نہیں ہوا جب سکول اور یونیورسٹی بند ہے ہمارے کشمیر میں تیس سال کے بین کے بیداج پرمیشن ملی یہاں بھی بی جے پی کی سرکار یو پی میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے تو کیا یہ دو سرکار ہیں کیا یہ سیم وائرس نہیں ہے کشمیر میں اور یو پی میں کیا یہ دونوں جگہ سیم پالسز نہیں اپنا سکتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ یو پی میں آنے والا الیکشن ہے یہ وائرس بچانے میں لوگوں کو بچانے میں فیل ہو گئے ان کو الیکشن کا پروپاگنڈا بنانا ہے اس لیے یو پی میں یہ استعمال کر رہے شیاسنی کا ورڈ استعمال کر رہے جیسے وہ ایک ورڈ بھی میں نے پڑا اس گائز لنڈ میں کہ تبرہ ورڈ یوز کیا تھا ایسے ان کا الیکشن پروپاگنڈا ہے ورنہ تو کشمیر میں بھی ہم کو پرمیشن ملی اہدراباد میں بھی ملی لیکن خالی یو پی میں الیکشن آنے والا ہے اس لیے ان لوگوں کو لگا کہ ہمارے پاس کوئی نا وائرس کے یہ تو وائرس کے لیے بھی فیل ہو گئے یہ جواب 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 لے لیتے ہیں عصور صاحب یہ تو یہ سوال اڑھا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عصور صاحب جڑے میں ہے وہ سوال اڑھا رہے ہیں کہ اگر سب چیز گائنڈ لائن چاہیے کوئی تک پورے دیش میں خیلہ ہوا ہے دیکھئے ابھی جو صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہے الگ الگ اسٹیٹ کے الگ الگ سیچویشن ہوتے ہیں اگر جس اسٹیٹ میں یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا سیچویشن ہو سکتا ہے تو وہ اپنے اسٹیٹ میں پری کاشنری میزر لے سکتے ہیں پورے دیش میں تو کہیں دنگا نہیں ہوتا ہے کانگریس کے ہم بھی گورنمنٹ کا استقبال کرتے کہ وائرس کے لوگوں کو بچاتے لیکن تلواروں نے کیا کیا تھا تلواروں کو بین کیا آپ سب مذہب کے لوگ استعمال کرتے ہمارے سکھ بلندار بھی استعمال کرتے ہم بھی تسلی کر لیجے ریپلائی لیتے ہیں ابباس صاحب ریپلائی لیتے ہیں بول رہے تھے تو میں آپ کی بات کو سن رہا تھا ٹھیک تھا میرا آپ نے سوال اٹھایا جب آپ نے سوال اٹھایا تو اس کا جواب اگر دے رہے سننے کی بھی آپ آپ نے اپنے اسٹیٹ کی بات کی وہاں کے اسٹیٹ کی سرکار کو وہاں کے اسٹیٹ کے ادھیکاریوں کو پردیش کی جو سرکار ہیں ان کو لگا ہوگا کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے تو ہر اسٹیٹ کے الگ ہوتے ہیں ہر اسٹیٹ کو آپ ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ تیسری بات بول رہے ہیں بھادپا کی سرکار ہے ایسا کر رہی ہے پورے دیش میں بھادپا کی سرکار ہے آج کانگریز کی سرکار سب جگہ نہیں ہے آج بیس بھائیس چوبیس سٹیٹ میں بھادپا کی سرکار ہے میرا کہنا یہ ہے نہیں سر جی اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں ہم کو آپ کو محبت کرنے نہیں دیتے ایک یہی ہے بھائیس شہر کے دانا میں آپ کے چلانے سے سچائی نہیں ہو جائے گی آپ بولیے گا جتنا بولنا ہوگا میں جو لوجیکل بات کر رہا ہوں اس کو سنی کہاں چلے جب ایسی حکومت ہوگی جہاں پہ سپریم کورٹ کا بھی نہیں چلتا تو میری کہاں چلے گی اب آپ کسی کو نہیں مان رہے ہیں سپریم کورٹ کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو اگر آپ کا مائنسٹ بنا ہوا اگر مولانا آپ کا یہ مائنسٹ بنا ہوا ہے سپریم پیش کرتے تو ہم استقبال کرتے لیکن سپریم کورٹ تو خاموش ہے اس مسئلے میں نے پہلے کہا سنیے بات کو ہر اسٹیٹ کے الگ طریقے ہوتے ہیں جس اسٹیٹ میں یہ لگے گا کہ ہمارے یہاں سیچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے کنٹرول میں نہیں ہے کوئی حادثات ہو سکتے ہیں اور اپنی کوشنری میزر اگر وہاں کنٹرول لیا اب انہوں نے اعترام کرتا کہ وائرس کے لئے آپ نے گائیڈ لائن پیش کی لیکن تلوار انہیں کیا کیا تھا اس میں سنی ور کہاں سے آگئے اگر انہوں نے گائیڈ لائن جاری کیا اور اس کے بعد انہوں نے سمودائے کے لوگوں کو میٹن کے لئے بھی بلایا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں میٹن کا بائی کار کروں گا میں جاؤں گا کیوں نہیں کرتے بائی کار آپ کا ایک ورڈ لکھنا ہمارے لئے کیا بائیس ہوتا قتل عام ہو جاتا آپ کے اس گائیڈ لائن سے میں ہوں کہ آپ جب پیس کمیٹی میں جاتے بائی چارے میں شیاس سنی اور ہندو مسلم رہے لیکن پتا نہیں کہ یہ شہر کے دانوں میں ہم کو آپ محبت نہیں کرنے دیتے جو آپ گنگا جمنا تیزیب کو مٹانے کی پوشش کر رہے ہیں اس لکھنو کو مٹانے ٹھیک ہے یہ آپ گائیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں میں آپ کے پاس آگ 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 جواب دے رہا ہوں میں آپ کی چلانے سے تھوڑی ہو جائے گا جی اسپر صاحب جواب دیجئے سنیے دوسرے کی بات انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اگر اس چیزوں پر آپتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب ان کو بلائی گیا ہے علماءوں کو بلائی گیا ہے آپ اپنے ایشیوز کو رکھیں گے آپ تو خود ہی نہ ہوئے نوٹر کو خراب کرنے پر لگے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہو دی نا ہم کیوں نہیں جائیں گے اگر مان لیجئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پر جا کر کے ہم کو اپنی بات کہنی ہے ہم نے پریس کانفرنس کر دیا یہ کوئی مطلب ہوگا ٹھیک ہے آپ نے پریس کانفرنس بھی کر دیا کرنا چاہیے لیکن اگر جو چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے یا پولیسنگ کر رہی ہے اور اس نے جو گائیڈ لائن جاری کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس گائیڈ لائن میں کوئی آپتی جنک بات ہے تو اس بات جب آپ پریس کمیٹی میں جائیں گے آپ اٹھائیں گے آپ بولیں گے کہ ان باتوں کو ان باتوں کو جو آپ نے رکھا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ غم کا مہینہ ہے سب لوگ غم بناتے ہیں شیعہ حضرات غم بناتے ہیں اور نیچرلی لیکن جو چیزیں گھٹتی ہیں وہ سب لوگ تھوڑی کرتے ہیں وہ تو کوئی اوساماجک تھا تو ایک آدمی کرتا ہے بہت بڑی بھیر جا رہی ہے اس میں کسی ایک آدمی انہیں بم پہک دیا اس کا مطلب تھوڑی ہے اس چیز کو لگا آگا آنگا پھر سمجھنے کی کوشش کروں گا میر مہیند علی باقری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہیدر آباد سے ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میر ہیدر آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بہت بڑی تعداد کے اندر جلوس نکلتے ہیں تاجے نگلتے ہیں لیکن باوجود اس کے کیا ہیدر آباد میں کبھی ایسی کوئی گارڈ لائنس آپ نے دیکھی ہے اب نہیں دیکھیں اگر یوپی حکومت سنجیدہ ہے اگر یہ پولیس سمجھتی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے آپ اپس میں اختلافات ہو جانا جائے شیعہ سنی بھائیوں میں اختلافات نہ ہو جائے صرف ایک کرنا یہ ہوتا ہے ڈی جی بی جو ڈیو ایشو کیا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ جو لکھے ہیں وہ اپنی بات پہ اٹل ہیں جبکہ کسی ریاست میں اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں ہر سیکشنز میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن پولیس محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جو غلط کام کو روکتا ہے لائن آرڈر کو روکتا ہے اس کو سمالتا ہے اس کو جو ہے لائن آرڈر کی ذمہ داری ہے لیکن اس طریقے سے بولنا تو یہ صاف سمجھنے آرہا ہے کہ لائن آرڈر قراب کرنے کی کہہ نہ کہہ کوشش ہو سکتی ہے اگر یہ وی جی پی گورنمنٹ کو رگتا ہے کہ یہ غلط گائیڈ لائنز ہے جب ڈی جی پی نے غلط وہ شو کیا ہے تو امیڈیٹلی ڈیو یعنی ڈیپارٹمنٹل آرڈر وہ ڈیپارٹمنٹل آرڈر کو امیڈیٹلی کیانسل کر سکتے ہیں بجائے اس کے فساد پھیلنے کے وہ امیڈیٹلی اور ایک ڈیو آپ آئٹ کر کر اس میں جب سیو لاز کا جو فگر ہوتا ہے ٹو یا ون اس کو آپ چینز کر دے اور ڈیو نیا نکال دے بے شک یہ بہت اہم آپ نے واضح بات کی ہے میں آپ کے پاس پھر سے میر لٹوں گا اہمر سے سمجھتے ہیں اہمر کیا اس گائیڈلائنز کو بدلا نہیں جا سکتا ایسا پتھر کی بیا جائے کیونکہ گائیڈلائن جو کووٹ کے تحت اگر آتی تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جو اس میں باقی چیزیں کہی گئی ہیں کہ شیعہ حضرات تبرہ کرتے ہیں جلوسوں کے دوران اور پتن پہ لکھ کے تبرہ کر دیتے ہیں آوارہ پشووں کو تبرہ لکھ کے بھیرنے بھیج دیتے ہیں تمام تریخے کی اس میں ایسی باتیں ہیں جس پہ شیعہ حضرات کو اعتراض ہے شیعہ مولانا کو اعتراض ہے تو وہ اسی بات کی برابر مانگ کر رہے ہیں کہ گائیڈلائن کو واپس کر لیا جائے لیکن جو کووٹ کے جو بھی نیم ہے جو بھی پروٹوکال ہے اس پہ شیعہ قوم پوری طرح سے محرم کے دوران پچھلے سال کی طرح اس بار بھی عمل کرے گی تو جو تمام شیعہ کی ناراض گی ہے وہ جو باتیں جو گائیڈلائن میں مینشن کی گئی ہیں اس کو لے کر ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ گائیڈلائن کو واپس لے گیا جاتا ہے اور دوسری گائیڈلائن کوویڈ پروٹوکال کے تحت اگر جاری ہوتی ہے تو سارا بھی بات ختم ہو سکتا ہے حالان کی اس بات کو لے کر اب مولانا قلب جواد نے جس طریقے سے آج لکھنو میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم جو پردان منطری موڈی تک پہنچائیں گے امیت شاہ تک پہنچائیں گے اور اتر پردیش سرکار سے بھی مطالبہ کریں گے کہ اس طریقے کی گارٹ لائن کو بدلا جائے اس کے بعد آل انڈیا شیعہ پرتنل لابورٹ کے جو ترجمان ہے مولانا یاسوب اپاس انہوں نے بھی اپنی بات رکھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا ڈیلی کیشن جلدی جا کے اتر پردیش کے سی ایم جو گیات اتنا سے اس معاملے میں ملاقات کرے گا اور آٹھ اگست کو تمام تازیہ دار جتنی بھی اتر پردیش کی کمیٹیاں ہیں وہ جا کے اپنے اپنے شہر کے ڈی ایم کو گیاپن سوپیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید سرکار کو کچھ تبدیل کر جائے بہت بہت ہمارے ساتھ آپ جوڑے رہیے گا سمجھ کو سکتے ہمارے ساتھ سوال لیتے ہیں ڈاکٹر سوال سوال میں جو پورا جو لیٹر ہے جو گائیڈ لائنز ہے اس کو دیکھ رہا ہوں here is no single word about covid 19 کوئی سا بھی ایک single word اس میں مجھے نظر نہیں آیا ہے جس میں جہاں پر covid 19 شبط کا استعمال ہوا ہو یہ کیسی covid guidelines کو لے کر کیسا لیٹر ہے دیکھ لوگوں کو democracy میں اپنی بات رکھنے کا پورا دیکھ سب رکھ لگتا ہے کہ اس guideline میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ اپنی بات کو ماننے پردان منتری جی کو رکھیں آپ اپنی بات کو ماننے مکمنتری کو رکھیں اس میں کہیں کوئی گریز نہیں ہے اور رکھ نا چاہیے جی اگر لگتا ہے کہ اس guideline میں آپ کو کچھ ایسی باتیں لکھ دی گئی ہیں جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے تو ان باتوں کو جی سکتے ہیں کہ ہر دیلو کلیکٹر کو لوگ دیں گے فلاں کو دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں اس میں کہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو کیول گھٹو منٹالیٹی مطلب نہیں کچھ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے ہر ڈسکشن میں یہ بات آتا ہے پورے دیش میں دو چار اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں چناؤ ہوتے رہتے تو چناؤ ہو رہا اس لیے ایسی بات نہیں اس ہی پیریڈ میں بہت سارے تہوار آئے وہاں الیکشن بھی تھے تہوار بھی آئے میرا سوات صرف کہ کوویڈ گائیڈ لائنج آگر جاری ہوتی ہے تو اس میں کوویڈ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کوویڈ مہاماری کی بجے سے گائیڈ لائنج جاری کی جاری ہے لیکن جو پورا لیٹر ہے ہم دکھا بڑھ دھیان سے اور اس کنر کہیں بھی ایک جگہ پر مجھے کوویڈ 19 شب لکھا دکھا دیجئے کوویڈ کو لے کر تو جاری نہیں کیا گیا ہے کوویڈ تو اور لیڈی پورے دیش کے اندر میں سب کو دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس کے لیے سپیشل سے گائیڈ لائنج اگر نکالنے کی ضرورت ہو تو مجھے لگتا ہے گاؤں گرام کا بھی آدمی یہ سمجھ چکا ہے کہ مجھے ماس پہن نا ہے مجھے social ڈسٹینس نگ رکھ نہیں ہے مجھے بھیڑ میں نہیں جانی ہے یہ اس میں وہ چیز یہ mindset میں ہو گیا ہے آج اس کولیں بند کالیجز بند ہے لیکن ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں کہ کووید ختم ہو گیا مجھے جانا چاہیے سرکار پری کوشنری میزر لے رہی ہے چاہے وہ میڈل سکول ہو آدھا سکنڈ میں بول تو اس کول کالیجز آدمی کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے میرے کہنے کا مقصد کہ اگر اس گائیڈ لائن سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے یا اس میں کچھ ایسی باتیں لگتی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان باتوں کو رکھنا چاہیے اور اس میں کوئی غریز نہیں ہے ٹھیک ہے اب آباز لیکن یہ گائیڈ لائن ز جاری کی گئی ہے کیا لگتا آپ کہ ایڈ سی گائیڈ لائن ز مانا کہ یہ گائیڈ لائن گلت یہ لوگ ڈیلیٹ کریں گے لیکن جو اس اختلاف اٹھتا کیا وہ نہیں اٹھے گا جس ڈن سے بول رہے ہیں تو اس ڈن سے مجھے بول مجھے دکھائے کہاں ہیں ان کی گائیڈ لائن جو کوویڈ کے لئے جاری کی تھی یہ سراسر کے لئے تھا ایک تو اٹھنی بدنام ہوئی ہے پھر بھی اس طریقے کا کام انجام دینا یہ سراسر بیوکوفی ہے کیا ایک ڈی آئی پیس کالی فائد نہیں ہے کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مہرم گم کا مہینہ ہے یا خوشی کا مہینہ ہے ایک ایسا ناغرک ہے کہ ایسا ڈی ای جو آئی پیس کر کے وہ ایسی گلتی کیسے کر سکتے جسے دیش میں آگ لگ سکتی ہے ہم تو کشمیر میں ہمیشہ سے اتفاق میں جلوس نکل رہے ہیں لیکن آج کی یو پی جو یو پی میں جو گائی لینڈ نکلی اسے تو آگ لگ جائے گی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے آپ کا غصہ جائز ہو سکتا ہے باس صاحب لیکن ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے جس سے بات ہے اس کو درست ضرور کیا جائے گا حسینیت کا پیغام ہے بھائی چاہرے آمن کا پیغام کیونکی جو جا رہی گیا ہے اس کیسی گائی ڈائنز ہے گائی ڈائنز ہوتی اور تمام نیام قانون جو کورونا کال کے دوران لازمی ہے تو تمام شیعہ سمودائے اس کو ماننے کو تیار ہے جو شیعہ سمودائے کے مولانا ہے جس طریقے سے محرم کے جلوس بڑے پیمانے پر نکلتے تھے ہم کو ان کی اجازت نہیں چاہیے ہم کو اور کسی چیز کی ایسی اجازت نہیں چاہیے نہ ہی ہم نیاموں کے خلاف جاتے ہیں پچھلے سال بھی محرم کو پورے طریقے سے نیاموں کو مان محرم کو منایا گیا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے سے جو مولانا ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ منائیں گے لیکن جو اس گائیڈ لائن میں جو شیعہ قوم کے خلاف لفظوں کا استعمال کیا گیا اور کچھ چیزوں کو لے کے ایسی باتیں کہیں گئیں تو اعتراض صرف اس بات پہ ہے اسی بات کو لے کے شیعہ مولانا کے مطالبہ ہے کہ اس طریقے کی باتیں نہ کی جائیں شیعہ سنی کے بیٹ اختلاف ہو سکتا ہے شیعہ سنی اور ہندووں کے بیٹ اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی اس طریقے کی محرم کو لے کبھی ایسی باتیں آئی رہی کیونکہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بڑے پہمانے پر شیعہ تو اس کو مناتے مناتے ہیں ساتھ میں سنی سمودھائی کے لوگ بھی اس کو مناتے ہیں اور جہاں پہ کتنی ایسی درگاہ کربلا ہے جو ہندو ازاداروں نے تعمیر کروائی ہیں بڑے پہمانے پر ہندو جو تازیہ دار ہیں وہ محرم میں حصہ لیتے ہیں اور اشتوار ہوتے امام حسین کے وں محرم سے پہلے میں ایک بات کہوں گا ڈی جی جنہیں جو گائیڈ لائنز جاری ہیں وہ گائیڈ لائنز کوئیٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں دو چار بات ہوتی ہوتی ماس پین یا سان ڈی استعمال کری یا سوش ڈی سوش ڈی ساتھی وزیر داخل آکے مات ہے تو دونوں ورگوں کے لوگ مل جا کے ورگ دی جی پی ایک سوش سکتے ہیں بیشت اور اگر ہوتا تو بل پاس کرنا ہوگا آپ پاس ہو گا پھر محصی میں جو میں جائے گا پھر وہ سے آئے گا تو یہ دیو تھی اس میں یہاں پر ہتھی کا انتظام نہیں ہوا تھا آج بہنال اہدراباد نے بنایا گیا تو اس بار بھی ریاض وفد نے اور علی جعفری نے جو گروپ ہے ان لوگوں نے مل کر ہتھی کا انتظام کر لیا گیا یہ یہی چیز ہم دیکھ نے کو ہم دیکھتا آئے ہم چلتے چلتے میں صرف آپ سے ایک آپ کے بی جی پی ہوتے ہوئے کیا آپ بھی اس چیز کی مخالفت کریں گے اور جا کر کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے آپ پھر اس کو واپس لے لیجئے تاک لوگوں کے اندر کمسر مرد منان آجائے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بات پہ آپ اپتی جیسے ابھی بتا رہے پترکار مہدر نے بہت اچھے سین بات پہ رکھا ہے میں یہ رہا کہ اگر لگتا ہے تبر پڑھ 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 رہا ہے اپنی بات کو مانی مکھ منتری جی کو مانی پردھان منتری جی کو بتانا چاہیے یہ بھی سوچنے کی بات ہے پہلے دیش میں بند ہے پہلے سے قانون بنا ہوا ہے تو اگر وہ بھی اس گائیڈ لائن میں لگ دیا گیا تو پہلے سے ہی اور بہت چیز ہے لیکن میں اس کا بار بار ذکر نہیں کروں گا فیلال کے لئے بہت شکریہ ہم سے بات شیئر کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے اور امید کرتے ہیں کہ یو پی ڈی جی پی اور یو پی سرکار ہے وہ اس چیز کو لے کر سنگیان لے گئے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تمام خاص میں منجھ ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر کیا یہ جو سرکولر جاری کیا گیا تھا اس کو واپس لے جائے گا نہیں اور جو مذہبی رہنوما ہیں وہ اس کو لے کر کیا اگلا روح اپناتے ہیں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا فیلحال کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے حضی السلام